ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بہت سے لوگ اپنی ورطمان پرسطیوں میں خید بند یا فنسے محسوس کرتے ہیں چاہے اس وقت آپ کی پرسطی کیسی بھی ہو یہ صرف ورطمان حقیقت ہے آپ کی ورطمان حقیقت یا زندگی ان ویچاروں کا پرنامہ جو آپ سوچ رہے ہیں جب آپ اپنے ویچاروں اور بھاؤناوں کو بدل دیں گے تو آپ کی حقیقت اور زندگی پوری طرح بدل جائے گی انسان خود کو بدل سکتا ہے اور اپنی تقدیر کا مالک بن سکتا ہے یہ ہر اس وقتی کا نشکرش ہے جو صحیح ویچار کی شکتی کے پرتی پوری طرح جاگرت ہے اگر آپ اپنی پرسطیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی امید ایک پربل آکرشن شکتی ہے کیونکہ یہ چیزوں کو آپ کی اور کھینجتی ہے اچھا آپ کو اچھت وستو سے جوڑتی ہے اور امید اسے آپ کے جیون میں کھینج لاتی ہے ان چیزوں کی امید کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں ان چیزوں کی امید نہ کریں جنہیں آپ نہیں چاہتے ہیں دوستو اس سمیے آپ کس چیز کی امید کر رہے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بہت سارے لوگ اپنی ورطمان پرستیدیوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ میں ہوں لیکن وہ آپ نہیں ہیں وہ تو آپ تھے مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کافی پیسے نہیں ہیں یا آپ کے سمن ویسے نہیں ہے جیسے آپ چاہتے ہیں یا آپ کی صحت اور فٹنس صحیح لیول پر نہیں ہے یہ آپ کا ورطمان صورت نہیں ہے یہ تو آپ کے پرانے ویچاروں اور کاموں کا پرینام ہے ہم لگاتار عتید کے ویچاروں اور کاموں کے پریناموں کے ساتھ جیتے رہتے ہیں جب آپ اپنی ورطمان حالت کے طرف دیکھتے ہیں اور اسے خود کو جج کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ خود کو ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوشے میں بھی حالت بہتر نہیں ہوگی ہم جو بھی ہیں اپنے پرانے ویچاروں کے کارن ہیں دوستو ہر رات سونے سے پہلے آپ دن بھر کی گھٹناوں کے بارے میں سوچیں اگر کوئی گھٹنا یا پل من چاہے دھنگ سے نہیں ہوا تھا تو آپ اس کی من چاہی کلپنا من چاہی کلپنا کر کے اسے ویجولائز کر کے اپنے دماغ میں اس طرح دوھرائیں جس سے آپ رومانچت ہو جائیں جب آپ اپنے دماغ میں گھٹناوں کو اپنے من چاہے طریقے سے دوھراتے ہیں ویجولائز کرتے ہیں تو آپ اس دن کی اپنی فریکوینسی کو ساف کرتے ہیں اور آنے والے کل کے لیے ایک نیا سنکت یا فریکوینسی بھیجتے ہیں آپ نے سجگتہ سے اپنے بھوششے کے لیے نئی تصویریں بناتی ہیں آپ کسی بھی سمیں اپنے جیون کی تصویریں بدل سکتے ہیں اس کے لیے کبھی زیادہ دیر نہیں ہوتی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے دوستو آپ اسی سمیں اپنی زندگی کا قائق کلپ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کے لیے آپ گریٹفل ہیں کوئی ٹھگ گئے ہیں شکر گزار ہیں اسے آپ کو ایک نیا موڈ ملے گا آپ کی ارجہ بدل جاتی ہے اور آپ کی سوچ بدلنے لگتی ہے اس ابھیاس سے پہلے آپ کا پورا دھیان اس بات پہ ایک قندرت تھا کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے آپ کے ادھان اپنی شکایتوں اور سمسیاؤں پہ قندرت تھا لیکن اس ابھیاس کو کرنے کے بعد آپ ایک الگ دشاہ میں مڑ جاتے ہیں آپ ان سبھی چیزوں کے لیے کرتگیہ ہونے لگتے ہیں گریٹفل ہونے لگتے ہیں جن کے بارے میں آپ اچھا محسوس کرتے ہیں کرتگیتہ آپ کے پورے مستش کو برمہاند کی رشتناتمک ارجاؤں کے قریب لاتی ہے اگر یہ ویچار آپ کے لیے نیا ہے تو اس بارے میں اچھی طرح سوچیں آپ پائیں گے یہ سچ ہے کرتگیتہ زندگی میں زیادہ اچھی چیزیں لانے کا بہترین اپائے ہے ہر وقتی جانتا ہے کہ جب اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ اور زیادہ کام کرنا چاہتا ہے پرشن سامیش شکتی ہے یہ تو چاہت کرتی ہے موٹیویٹ کرتی ہے یہ سہیوک کو آکرشت کرتی ہے ہم جس کے بارے میں بھی سوچتے اور شکر گزار ہوتے ہیں اسے پیدا کر دیتے ہیں اس لیے ہمیشہ کلٹک گیر رہیں گریٹفل رہیں شکر گزار رہیں ہم باتیں کر رہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ کے پاس اس سمیہ جو ہے جب آپ اس کے بارے میں الگ محسوس کرنے لگتے ہیں تو آپ اور بھی زیادہ اچھی چیزوں کو آکرشت کریں گے پھر آپ کے پاس ایسی اور چیزیں آ جائیں گی جن کے لیے آپ کلٹک گی ہو سکتے ہیں شکر گزار ہو سکتے ہیں آپ چاروں اور دیکھ کر کہہ سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس ویسی کار نہیں ہے جیسی میں چاہتا ہوں میرے پاس ویسا مکان نہیں ہے جیسا میں چاہتا ہوں میرے پاس ویسا جیون ساتھی نہیں ہے جیسا میں چاہتا ہوں میرے پاس ویسی فٹنس نہیں ہے صحت نہیں ہے جیسی میں چاہتا ہوں سٹاپ یہی رکھ جائیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نہیں چاہتے ہیں ان چیزوں پہ دھیان فوکس کریں دھیان کیندرد کریں جو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہیں اور جن کے لیے آپ کرتگیہ ہو سکتے ہیں شکر گزار ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنی آنکھوں کے لیے کرتگیہ ہوں جن سے آپ یہ دنیا دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے شاندار کپڑوں کے لیے کرتگیہ ہوں آپ کسی دوسری چیز کے لیے بھی کرتک گیاں ہو سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے موجود چیزوں کے لئے کرتک گیاں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی من چاہی چیز کافی جلدی مل سکتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اگر آپ اپنے پاس موجود چیزوں کے بارے میں کرتک گیاں نہیں ہیں تو آپ کے پاس زیادہ چیزیں آنا ناممکن ہے کیونکہ آپ کرتک نتا کی عوضتہ میں جو بھاونہ ہیں اور ویچار پریشت کرتے ہیں وہ سبھی نکاراتمک ہوتے ہیں ایرشہ دویش اسنتشتی یا کمی کی بھاونہیں آپ کو وہ نہیں دلا سکتی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو صرف وہی چیزیں زیادہ دلا سکتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے ہیں یہ نکاراتمک بھاو آپ کی من چاہی چیزوں کو آپ تک پہنچنے سے روک رہے ہیں اگر آپ نئی کار چاہتے ہیں لیکن اپنی ورطمان کار کے لیے آپ شکر گزار نہیں ہیں تو آپ اسی ٹربل فریکوینسی کو باہر بھیج رہے ہیں آپ کے پاس اس سمیہ جو ہے اس کے لیے کرتک بنیں گریٹفل بنیں جب آپ اپنی زندگی کی تمام نیامتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جن کے لیے آپ کرتک گئے ہیں تو آپ کے دماغ میں انتہین ویچار آئیں گے جو آپ کو کرتک گئے ہونے کے لیے اور زیادہ نیامتوں کی یاد دلائیں گے آپ کو شروعات کرنی ہوگی اور پھر ان کرتک گئتہ کی ویچاروں کو گرہن کر کے آپ کو ویسی اور نیامتیں ملیں گے آپ کرتک گئتہ کی فریکوینسی پہ پہنچ گئے ہیں اس لیے آپ کو تمام اچھی چیزیں مل جائیں گے کرتک گئتہ کا ڈیلی ابھیاس وہ نہر ہے وہ ندی ہے جس سے آپ کی دولت آپ تک آ جائے گی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہر کسی کی زندگی میں ایسا سمیہ آتا ہے جب وہ کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا حالات بگڑ رہے ہیں ایک بار جب میری زندگی میں ایسے ہی حالات آئے تو مجھے ایک پتھر مل گیا اور میں اسے پکڑ کر بیٹھا رہا میں نے اس پتھر کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور کہا جب بھی میں اس پتھر کو چھونگا تو ہر بار میں کسی ایسی چیز کو یاد کروں گا جس کے لیے میں احسان مند ہوں کرتک گئے ہوں ہر سبھے اٹھتے ہی میں اس پتھر کو ڈریسنگ ٹیبل پر سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں اور ان چیزوں کو یاد کرتا ہوں جن کے لیے میں کوئی تگگی ہوں رات کو میں کیا کرتا ہوں اپنی جیب خالی کرتے سمیں یہ مجھے وہاں مل جاتا ہے مجھے اس بارے میں کچھ عدبھت انبھا ہوئے ایک ویکتی نے میرے اس پتھر کو دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے میں نے اسے اس کے بارے میں بتایا اور اس نے فوراں کرتگیتا پتھر کا نام دے دیا اسے کچھ دنوں بعد مجھے اس کا ایمیل آیا میرا بزنس چوپچ ہو رہا ہے کیا آپ مجھے دو کرتگیتا پتھر بھیسکتے ہیں میں نے جواب دیا کیوں نہیں سڑک پر عام پتھر ہی مل سکتے تھے کیونکہ مجھے بہت خاص پتھر بھیجنے تھے اس لئے میں نے ندی کنارے جا کر صحیح پتھر اٹھائے اور اسے بھیج دیئے کچھ مہینوں بعد مجھے اس کا ایمیل آیا اب میرا بزنس ٹھیک چل رہا ہے کافی ایمپرومنٹ ہے لیکن میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہے ہم پچاس صبح کے حساب سے دو ہزار کرتک گتہ پتھر بیچ چکے ہیں اور پیسے کو اور ان پتھروں سے کمائے پیسوں کو پروکار کے لئے دے چکے ہیں آپ کو بہت بہت دنیواد دوستو کرتک گتہ کا نظریہ رکھنا بہت مہت پون ہے ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کریئر ویجولائزیشن یعنی مانسک تصویر دیکھنا ایک ایسا پروسیس ہے جو سبھی مہان و پدیشک اور اوتار صدیوں سے سکھاتے آ رہے ہیں مانسک تصویر کی پرکریا کی پرول شکتی کا کارن یہ ہے کہ جب آپ کے دماغ میں منچاہی چیزوں کے ساتھ آپ کی تصویر نرمان ہوتی ہے تو آپ کے مند میں ایسے ویچار اور بھاو جاگرت ہوتے ہیں جیسے وہ چیزیں ایسی سمیں آپ کے پاس کریئیٹیو ویجولائزیشن کرنا مانسک تصویر دیکھنا پربل گھنی بھوت ویچار ہے اور اس سے واسطوک تصویر جتنی ہی سشکت بھاونہ اتپن ہوتی ہیں پربل مانسک تصویر دیکھتے اس سشکت سنکت کو پکڑ لے گا اور ان تصویروں میں دیکھنے والی چیزوں کو اسی روپ میں آپ تک پہنچا دے گا جس روپ میں آپ نے اپنے دماغ میں دیکھا تھا دوستو کریئیٹیو ویجولائزیشن مانسک تصویر دیکھنا ایک بہتی پاورفل پروسیس ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دوستو کریئیٹیو ویجولائزیشن کرتے سمیہ مانسک تصویر دیکھتے سمیہ جب آپ اپنے مستشک میں کلپنا کریں ویجولائز کریں تو ہمیشہ صرف انتیم پرینام پہ دھیان فوکس کریں ایک مثال دیکھیں اپنے ہاتھوں کے پچھلے حصے کو دیکھیں ابھی اپنے ہاتھوں کے پچھلے حصے کو سچ مجھ دیکھیں اپنے چمنی کا رنگ نسیں انگوٹھی یا ناخون ان ساری باتوں کو من میں بٹھانے اب آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو اپنی من چاہی نئی کار کے سٹیئرنگ بھیل پہ دیکھیں یہ خود کا بنایا انبھو ہے یہ اتنا سچ لگتا ہے اتنا واسطوک لگتا ہے کہ آپ کو کار کی ضرورتی محسوس نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے جب آپ کو بہت ایک جگت میں آنکھیں کھولنے پہ جھٹکا لگے تب جان لیں کہ آپ کی تصویر حقیقت بن چکی ہوتی ہے بہت ایک پرکتی کرن یعنی فیزیکل مینیفیسٹیشن تو رشنہ کے واسطوک کھشیتر کا صرف پرنام ہے آپ کو اب اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ مانسک تصویر کے مادیم سے سروجن کے واسطوک کھشیتر میں پہنچ چکے ہیں اور اسے محسوس کر چکے ہیں اس کھشیتر میں آپ کے پاس ہر چیز اسی سمیہ ہے جب آپ اسے محسوس کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ مل بھی جائے گی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو سچ تو یہ ہے کہ آکرشن تصویر یا ویچار سے نہیں بلکہ فیلنگ یعنی بھاونا سے پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں اگر میں سکارات مک ویچار سوچ نہیں تو یہی کافی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ آپ سمردھی پریم یا خوشی کی بھاونا محسوس نہیں کرتے ہیں تو آکرشن کی شکتی نرمان نہیں ہوگی آپ اس کار میں سچ مچ بیٹھنے کی بھاونا محسوس کریں کاش وہ کار مجھے مل جائے یا کسی دن میرے پاس وہ کار ہوگی کی بھاونا نہیں کیونکہ یہ اس سے جڑی ایک بہت نشجت بھاونا ہے آپ کی یہ بھاونا ورطمان میں نہیں بھاوش میں ہے اگر آپ اس بھاونا کو محسوس کرتے رہیں گے تو آپ کی من چاہی کار ہمیشہ بھاوش میں ہی اٹکی رہے گی اگر آپ اسے برمان پہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ملنے والی چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ ہی وہ جگہ ہے جہاں جادو اور چمتکار ہوتے ہیں جب آپ اپنے مستشق میں تصویر دیکھتے ہیں اور اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ خود کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ وہ چیز آپ کے پاس اسی سمیہ ہے آپ برمان میں بھی وشواس اور آستھا پرکت کر رہے ہیں کیونکہ آپ انتم پرنام پہ دھیان کے درد کر رہے ہیں اور اس کی بھاؤنہ کو محسوس کر رہے ہیں اس کی فیلنگ کا احساس کر رہے ہیں لیکن اس بات پہ ذرا بھی دھیان نہیں دے رہے کی ایسا کیسے ہوگا آپ کی مانس تصویر پورنتہ کی ہوتی ہے آپ کی ویجیول آزیشن کمپلیشن کی ہوتی ہے آپ کی بھاؤنہ اس چیز کو ساکار روپ میں دیکھتی ہیں آپ کا مستشک اور آپ کے استطع کی ساری عوستہ اس طرح دیکھتی ہے جیسے وہ پہلے ہی ساکار ہو چکی ہے یہی مانس تصویر یہی کریئی ویجیول آزیشن دیکھنے کی کلا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ویجن بوڈ پہ اپنی کلپنا کو اڑان بھرنے دیں آپ جن چیزوں کو چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اس کی تصویریں وہاں پہ لگا سکتے ہیں اپنے ویجن بوڈ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ اسے ہر دن ہر سمیہ دیکھیں ان چیزوں کے پاس اپنی بھاؤنائیں محسوس کریں یعنی اگر وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو انہیں اپنے پاس ہونے کے فیلنگز کو محسوس کریں جب آپ پالیں اور پانے کے لیے کوئی تک گتہ محسوس کریں گریٹ فل فیل کریں تو آپ پرانی تصویریں ہٹھا کر نئی تصویریں لگا سکتے ہیں یہ بچوں کو برمہان کا نیم سکھانے کا عدد طریقہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ویجن بورٹ بنانے سے دنیا بھر کے پیرنس مات پتہ اور ٹیچرز کو بھی پیرنہ ملے گی موٹیویشن ملے گا فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں یقین کریں کہ آپ اسے پاس سکتے ہیں یقین کریں کہ آپ اس کے حق دار ہیں اور یقین کریں کہ یہ آپ کے لیے ممکن ہے اور پھر ہر دن اپنی آنکھیں کچھ منٹ کے بن کریں مانسک تصویت دیکھیں ویجولائز کریں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے اس کے اپنے پاس سونے کی بھاؤنائیں محسوس کریں اس کے بعد اس پہ دھیان گھندرت کریں فوکس کریں جس کے لیے آپ پہلے سے ہی کرتگی ہیں گریٹفل ہیں اور اس کا سچ مچ آنم دیں فیل دی ہیپنس فیل دی گریٹیٹیو پھر اپنا دن شروع کریں اور اسے برمہاند کو سمرپت کر دیں اور یقین رکھیں کہ برمہاند قائنات یہ پتہ لگا لے گا کہ اس چیز کو آپ کے جیون میں کیسے پرکت کرنا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کے دوست آپ کا عزیز سشی دوستو اکشہ نے ایک ویجن بورد بنانا شروع کر دیا وہ جس بھی چیز کو حاصل کرنا یا آکرش کرنا چاہتا تھا جیسے کار یا گھڑی اس کے سپنوں کا جیون ساتھ ہی اس من چاہی چیز کی تصویر وہ اس ویجن بورد پہ لگا دیتا تھا ہر دن وہ اپنے آفیس میں بیٹھ کر اس ویجن بورد کو دیکھتا تھا اور مانسک تصویر دیکھنے لگتا تھا اسے ویجولائز کرنے لگتا تھا وہ سچ مچ اس عوصتہ میں پہنچ گیا جیسے وہ چیزیں اسے مل چکی ہو پھر اسے شہر چھوٹ کر دوسرے شہر جانا پڑا اس نے سارا فرنیچر اور سامان کے باکسز سٹورج میں رکھ دیئے اور چھے سال میں تین شہر بدلے آخر وہ ممبئی پہنچ گیا جہاں اس نے ایک شاندار فلیٹ خریدا ایک سال تک وہ اسے رینویٹ کراتا رہا اور جب رینویشن ختم ہوا تو اس نے پانچ سال پرانے مکان سے سارا سامان بلوا لیا ایک صبح اس کا بیٹا روحن اس کے آفیس میں آیا وہاں دروازے کی چوکٹ پہ پانچ سال سے بند ایک باکس رکھا تھا روحن نے پوچھا اپنے پتا سے اکشے سے باکس میں کیا چیزوں کو میں جیون میں حاصل کرنا چاہتا ہوں ان کی تصویر بناتا ہوں اور اپنے سارے لکش لکھ لیتا ہوں تب اکشے نے کہا بیٹا آؤ میں تمہیں ویجن بورد دکھا دیتا ہوں یہ سمجھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ میں تمہیں ویجن بورد دکھا دوں اکشے نے وہ پرانا بکسہ کھولا ایک ویجن بورد پہ ایک فلیٹ کی ایک شاندار مکان کی تصویر تھی جس کی وہ پانچ سال پہلے مانس تصویر دیکھ رہا تھا حیرانی بات یہ تھی کہ وہ اس وقت اسی شاندار فلیٹ میں رہ پتا بھی نہیں تھا کہ وہ وہ اسی طرح کا فلیٹ ہے جو اس نے ویجولائز کیا تھا میں آخر کار سمجھ گیا کہ کائنات کیسے کام کرتا ہے میں آخر کار مانس تصویر دیکھنے کی شکتی سمجھ گیا میں آخر کار ہر وہ چیز سمجھ گیا جو میں نے پڑھی ہے ہر چیز جس پہ میں نے زندگی پر کام کیا ہے وہ طریقہ جس سے میں نے کمپنیاں بنائی ہیں یہ میرے مکان کے لئے بھی کار کر رہا ہے میں نے اپنے سپنوں کا مکان خریدا تھا اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلا تھا اس لیے کل پناہ ہی سب دوستو کریئر ویجولائزیشن ایک بہت ہی پاورفل طریقہ ہے جب آپ مانسک تصویر دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو ساکار کر لیتے ہیں یہاں مستش کے بارے میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں اولمپک ایتلیٹس سے کہا گیا کہ وہ صرف اپنے من میں دوڑنے کی کلپنا کریں ان کے شریر پہ ایک موڈرن بائیو فیڈبیک مشین فٹ کر دیئے گئے دراصل ریس میں دوڑتے سمیں وہ جن مسلز کا استعمال کرتے تھے مانسک تصویر دیکھتے سمیں وہی مسلز اسی کرم میں استعمال ہوئے جو اپنے آپ میں بہت ہی عوش بات لگ رہی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ مستشق اس بات میں فرق نہیں کر سکتا کہ آپ کوئی کام سچ مجھ کر رہے ہیں یا صرف اس کا مانسک ابھیاز کر رہے ہیں اگر کوئی چیز آپ کے مستشق میں ہے تو وہ آپ کے شریر میں بھی ہوگی جتنے سارے انوینٹرز ہیں جتنے الیکزانڈر گرہیم بیل اور ٹیلی فون ہر چیز کے آوشکار یا رشنہ کا اکلاوتا طریقہ یہ تھا کہ ایک وقتی نے اپنے مستشق میں اس کی تصویر دیکھی جب وہ تصویر اس کے مستشق میں بیٹھ گئی تو برمہان کی ساری شکتیاں اس چیز کو اس کے مادہم سے دنیا میں لے آئی ادھوش میں ان لوگوں کی پوری پوری آستھ تھی وہ برمہان کا لیوریج کرنے اور انوینشن کو مورت روپ میں ساکار کرنے کی اپنی آنترک شکتی کو جانتے تھے ان کی آستھ اور کلپنا کے کارن ماند جاتی کا وکاس ہوا ہم ہر دن ان کے رشتناتم مستش کے کا ایک بہت ہی پاپ فل طریقہ ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو ہم بات کر رہے تھے مہان انوینٹرز کی اور ان کے انوینشن کی رائٹ بندھو اور ہوای جہاز جارج اسمن اور فلم تھومس ایڈیسن اور بجلی کا برب الیکساندر گرہم بیل اور ٹیلی فون ہر چیز کے عوشکار یا رشنہ کا اکلوتا طریقہ یہ تھا کہ ایک ویکتی نے اپنے مستشک میں اس کی تصویر دیکھی جب وہ تصویر اس کے مستشک میں بیٹھ گئی تو برمہان کی ساری شکتیاں اس چیز کو اس کے مادیم سے دنیا میں لے آئیں دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں میرے پاس ان مہان ان وینٹرز جیسا دماغ نہیں ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں وہ ان چیزوں کی کلپ نہ کر سکتے تھے لیکن میں نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز سچائی سے اس سے زیادہ دور نہیں ہو سکتی جب آپ کریٹیو ویجولائزیشن کا طریقہ جان جائیں گے مانسک تصویر دیکھنا سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاس نہ صرف ان کے جیسا مستشک ہے بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے دوستو اپنے آپ میں یقین رکھئے کریٹیو ویجولائزیشن مانسک تصویر دیکھنے پہ پورا بھروسہ رکھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ اسی سمیں اپنی زندگی کا قائع قلب کرنے کیے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ان چیزوں کی لس بنائیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں کچھ تک کہیں اس سے کا دھیان اپنی شکایتوں اور سمسی پہ کیندر تھا لیکن اس ابھیاس کو کرنے کے بعد آپ ایک الگ دشا میں مرڈ جاتے ہیں آپ ان سبھی چیزوں کے لیے شکر گزار کرتگ ہونے لگتے ہیں جن کے بارے میں آپ اچھا محسوس کرتے ہیں کرتگ جتا آپ کے سموچ مستش کو رمحان کی کریئیٹیو ارجاؤں کے قریب لاتی ہے اگر یہ وچار آپ کے لیے نیا ہے تو اس بارے میں اچھی طرح سوچیں آپ پائیں گے کہ یہ حقیقت ہے ان چیزوں پہ دھیان فوکس کریں جو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہیں اور جن کے لیے آپ شکر گزار ہوں جن سے آپ یہ دنیا دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے شاندار کپڑوں کے لیے شکر گزار ہوں آپ کسی دوسری چیز کے لیے بھی شکر گزار ہو سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی من چاہی چیز کافی جلدی مل سکتی ہے دوستو یہ بہت خوبصورت سبجیکٹ ہے اس پہ باتیں کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو امید ایک پربل آکرشن شکتی ہے ان چیزوں کی امید کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں ان چیزوں کی امید نہ کریں جنہیں آپ نہیں چاہتے کرتک گتہ کرتی آپ کی ارجہ بدلنے اور زندگی میں زیادہ من چاہی چیزوں کو لانے کی ایک شکتی شالی پرکریا ہے آپ کے پاس جو چیزیں ہیں ان کے لیے کرتک گے ہونے پہ آپ زیادہ اچھی چیزوں کو آکرشت کریں گے اپنی من چاہی چیزوں کے لیے پہلے سے دھنیوات دینے سے آپ کی اچھا وں کو بھاونا مک بل ملتا ہے اور آپ برمہان میں زیادہ سشکت سنکیت بھیجتے ہیں کرنا مانس تصویر دیکھنا اپنے مستشق میں تصویریں بنانے کی پرکریا ہے اس ویجولائز کرتے ہیں تصور دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کے اپنے پاس ہونے کے سشکت ویچار اور بھاونائیں نرمان کرتے ہیں پھر برمہان یہ کائنات اسی چیز کو سچ کر کے آپ کے جیون میں بھیج دیتا ہے جس روپ میں آپ نے اسے اپنے مستشق میں دیکھا تھا برمہان کا کائنات کا لاب لینے کے لیے اسے صرف ایک بار کی گھٹنا نہ بنائیں بلکہ اس کی عادت ڈالتے ہر رات سونے سے پہلے دن کی گھٹنا کو یاد کریں اگر کوئی بھی گھٹنا یا پل آپ کو اچھا نہ لگے تو اسے اپنے مستشق میں بدل کر اس سے آپ کو وہ اچھا لگنے لگے دوستو ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ویشن بورٹ پہ اپنی کلپنا کو اڑھان بھرنے دیں آپ جن چیزوں کو چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اس کی تصویریں وہاں پہ لگا سکتے ہیں اپنے ویشن بورٹ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ اسے ہر سمیت دیکھیں ان چیزوں کے اپنے پاس سونے کی بھاؤنائیں محسوس کریں جب آپ پالیں اور پانے کے لئے کتگیتہ محسوس کریں گریٹ فول فیل کریں تو آپ پرانی تصویریں اٹھا کر نئی تصویریں لگا سکتے ہیں فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں یقین کریں کہ آپ اسے پاس سکتے ہیں یقین کریں کہ یہ آپ کے لئے ممکن ہے اور پھر ہر دن اپنی آنکھیں کچھ منٹ کے لئے بند کر کے مانس ایک تصویر دیکھیں ویجولائز کریں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے اس کے بعد اس پہ دھیان کندت کریں جس کے لئے آپ پہلے سے ہی کچھ شکر گزار ہیں اور اس کا سچ مچ آنند لیں پھر اپنا دن شروع کریں اور اسے برمہان کو سمر پت کر دیں اور بھروسہ رکھیں کہ برمہان یہ پتہ لگا لے گا کہ اس چیز کو آپ کے جیون میں کیسے پرکت کرنا ہے ہمیشہ اپنے دل کی بات سوئے کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دی جی گوڈ نائٹ شبہ خیر